کراچی میں جماعت اسلامی کا وزیرالہ ہاؤس کے باہر دھرنا دینے کا اعلان جماعت اسلامی کے کارکنان کا پریس کلپ کے جانب سے وزیرالہ ہاؤس کی جانب مارچ کارکنان کو روکنے کے لیے ڈرڈ زون اور اطراف میں بھاری سیکیورٹی تیونات کر دی گئی ہے تو کراچی میں جماعت اسلامی کے جانب سے احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا اور وزیرالہ ہاؤس کے باہر اب دھرنا دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکریٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں مونس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں مونس اب بتائے گا یہاں پر جماعت اسلامی کی جانب سے وزیرالہ ہوس کے بعد دھرنا دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے تو کیا مناظر دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں بلکل جماعت اسلامی کی جانب سے بندیاتی التخابات کے التوا کے لیے سندھ حکومت نے جو الیکشن کمیشن کو خط ارسال کیے تھے اس کی مخالفت میں انتجاجی ذرنہ دینے کا اجانا تھا کہتا وزیرالہ ہوس پہ اور اس سلسلے میں کراچی پریس کلپ سے جماعت اسلامی کارکنان ہیں اب سے چند لمبو قبل یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے تھے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے کارکنان پر پریس کلپ سے مارچ کرنا شروع کر دیا ہے ذرکہ پولش کی بہت بھاری نفری یہاں پر تائن آتی رنڈر بردار پورٹ تھی خواتین پولش ایرکار تھی لیکن جو رکاوٹ پولش کی جانے سے لگائے گئے تھی جو بریز لگائے گئے تھے مظاہرین بڑی جاتات میں یہاں پر موجود ہیں اور ان رکاوٹوں کو توڑ کے اب پریس کلپ کے آہاتے سے باہر آگئے ہیں یہ دین محمد وفائی روڈ ہے جو کہ آرچ کانسل کی جانے جارہا ہے یہاں پر مظاہرین کا مارچ اسپق جاری ہے حافظ نحیم الرحمان عمیر جماعت اسلامی کراٹی مظاہرین کی خیادت کر رہے ہیں مرکزی ٹرک یہاں پر موجود ہے جس پر ساؤنڈ سسٹم نفب ہے تمام جو رانوما ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جس میں ایم پی اے عبد الرشید منعم زفر اور اسامہ رزیز جیگر رانوما شامل ہیں اور ان کی جانے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ وزیراعلا ہاؤس تک مارچ کریں گے وہاں پر جا کے احتجادی دھڑنا دیں گے اب پولش کی حکمت امنی رذار آرہی ہے آرچ کانسل چوک پہ پولش کی نفری تائنات ہے ہوتے ہیں یا نہیں لیکن پولش کی جانے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو وزیراعلا ہاؤس جانے نہیں دیا جائے گا پریس کے لئے سے یہ مظاہرین مکنے ہیں تقریباً لگ بگ ایک کلومیٹر کا یہ راستہ ہے جو کہ پی کر لیا گیا ہے مظاہرین کی جانے سے اور اب آرچ کانسل چوک پر یہ مظاہرین پہنچنے والے ہیں آرچ کانسل سے وزیراعلا ہاؤس کا راستہ بھی لگ بگ ایک کلومیٹر یا دیر کلومیٹر ہوگا اگر یہ مظاہرین یہ رکاوٹیں بھی عبور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اپنی طور پر یہ وزیراعلا ہاؤس مارٹ دوبارہ شروع کریں گے اور وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ انتظامیہ کی جانے سے رکاوٹیں بھرپور طریقے سے لگائے گئے ہیں وزیراعلا ہاؤس کے اطراف میں اور اب دیکھنا ہوگا کہ مظاہرین کس حد تک آگے جا سکیں گے کہ پولیس کی نفاری یہاں پر تائنہ کی ہے ٹھیک ہے مونس آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ